نمسکار دوستوں ایک بار پھر سے سواگت آپ سبی کا اطولیہ ریس کے اس ڈیجیٹل پریٹ فارم پر تو دوستوں ریس بھرتی پرکشے کے لیے ہم نے شروع کیا تھا بھارت کا سمیدھان اور آج کی اس بھارتی سمیدھان کی کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں مول ادکاروں کے وشے میں دوستوں تھوڑا سا لمبا ٹوپک ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے تو ایک ویڈیو میں تو پورا ہونے والا پوسیبل نہیں ہے تو اس کو ہم نے کچھ ایک ویڈیوز کے اندر کچھ ایک پارٹس کے اندر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا پہلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے مول ادکار کیا ہیں کون کون سے اس کے راجی کی پریباسہ ہے مول ادکاروں کی پریباسہ ہے کون سے اس کے ویسے ہستائیں ہیں ان سبی چیزوں کو سمجھنے کا پریاس کریں گے تو دوستو یہ ہمارا سلیو سورس کے انترگت دیکھیں گے ہم نے پہلا بندو پورا کر لیا تھا سمجھدان سبا اور سمجھدان کا نرمان ہم نے کر لیا بھارتیہ سمجھدان کے ویسے ہستائیں ہم نے کر لیا سمجھدان ایک سنسودن ہم نے کر لیا اور ادیشی کا بھی ہم نے پورا کر لیا تھا یہ چار ٹوپک اپنے کر چکے ہیں اس کے علاوہ ایڈیشنل ہم نے دیکھے گا انو سوچیوں کے ویسے میں بھی بات کی تھی بھارتیہ سمیدان کے انسوچی اور بھارتیہ سمیدان کے سروت کے وشے میں بھی بات کر لی تھی اور بچے سے سلیوز اپنا چل رہا ہے اور بہتی جلدی ہم اس کو پورا بھی کر لیں گے بلکل ٹوپک وائز پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم سلیوز کو کرنے والے ہیں تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو اور بات کرتے ہیں مولدکاروں کے وشے میں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں مولدکاروں کے لئے سمیدانک پراؤدھان کون سے کیے گئے ہیں دیکھے گا تو دوستو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مولدکار جو ہیں ہمارے سمیدان کے کون سے بھاگ میں ہیں بھاگ تین میں ہیں نمبر ایک بات کون سے بھاگ میں ہیں تین بھاگ میں ہیں تیسرے بھاگ میں ہیں اور دوسری بات کون سے انوچھے دو میں ہیں تو انوچھے د بارہ سے لے کر کے انوچھے د پینتیس تک بھارتیہ سمیدان میں جب ہمیں دیکھیں گے تو مولدکاروں کا اولیک ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اگر ہم سے پوچھا جائے کہ مولدکاروں کا یہ جو کنسپٹ ہے ہم نے کہاں سے لیا ہے تو ہم نے امریکہ سے لیا یہ مولدکار کا کنسپٹ ہم نے کہاں سے لیا ہے سنیوکت راج امریکہ سے چونکہ ہم نے جب ہمارے سمیدھان کا نرمان کیا تو ہم نے بہت سارے دیشوں کا سمیدھان پڑھا اور وہ چیزیں جو ہمارے دیش کے لیے جس کے وکاس کے لیے اس کے سمپربوتہ کے لیے انیواریت ہی ان چیزوں کو ہم نے ایڈوپٹ بھی کیا ہے دوستو ان کو ہم نے لیا بھی ہے یہاں پر تو دوستو یہاں پر دیکھے گا اگر ہم دیکھیں کہ کس سے لیا گیا ہے تو دیش کا پرباؤنی صندح امریکہ سے ہی مان کر کے چلتے ہیں تھوڑا بہت انتر ہے اس کی بھی ڈسکس اپنے کرنے والے ہیں تو دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے ایک لائن میں کہ مول ادکار ہم کہتے کس کو ہیں دوستو دینک جیون میں ہم بہت بار اس شبت کا پریوک کرتے ہیں یہ مارا ادکار ہے ہمارا ادکار ہے ادکار کا مطلب تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے تو یہاں ہم کس مول ادکار کے بات کر رہے ہیں ویسے مول ادکار جو سمیدھان کے دورا دیے گئے ہیں تو یہاں ہمیں یہ دھیان رکھنے ہیں کہ مول ادکار کس کو دیے گئے ہیں نمبر ایک ناغریکوں کو دیے جاتے ہیں دوسری بات کس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ناغریک کیا کر سکے دوستو سمگر وکاس کر سکے تو دیکھے گا دیتا کون ہے سمیدھان دیتا ہے کس کے دورا دیے گئے ہیں سمیدھان کے دورا اور سمیدھان کے انترگت اس کا کیا کیا گیا ہے سنرکشن بھی کیا گیا ہے تو چار باتیں ہیں ان کو اپنے ایک لائن کے اندر بھی بانٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں وہ ادھکار جو ناغریکوں کو ان کے سمگر وکاس کے لئے سمیدھان دورا پردت کیے گئے ہیں پردان کیے گئے ہیں اور نیکیول دیے گئے ہیں بلکہ ان کا سرکشن بھی سمیدھان کے انترگت کیا جاتا ہے تو ایسے ادھکاروں کو ہم موردکار کہہ سکتے ہیں تو چار شبز جن کی ہم نے بات کی یہاں پر ایک تو آتا ہے کس کو دیے گئے ہیں ہمارے دیس کے ناغریکوں کو کس نے دیے ہیں سمیدھان نے دیے ہیں کیوں دیے ہیں تاکہ ناغریک اپنا سمگر جو ہے وکاس کر سکے اور اگر ان کا ہنن کیا ہوگا تو ان کا سرکشن بھی دیا گیا ہے تو سمیدھان نے ناغریکوں کو مولدکار دیتا ہے ان کے سمگر وکاس کے لئے بلکہ ان کا سرکشن بھی کرتا ہے ایسے ادھکاروں کو ہم مولدکاروں کے سرینے میں رکھتے ہیں اب ہم کہیں کہ مولدکار ہم نے کیوں جوڑے ان کا ادھشک کیا ہے اس لئے تاکہ لوگ تانتریک راجنیتک ویوستہ کا نرمان کیا جا سکے اور جو ہمارا ویدھی کا ساسن ہے اس کو سنشت کیا جا سکے دیکھے گا ہمارے یہاں جو ساسن چلتا ہے بھارت میں سمیدھان کا ساسن ہے ویدھی کا ساسن ہے جو ہمارے سمیدھان میں لکھا ہے اسی کے انوشوار چلتا ہے دوستو تو اس کو دینے کا ادھش ہے یہی ہے کہ جو ہمارا ویدھی جو ہمارے سمیدھان میں باتیں لکھی گئی ہیں ان کا پالن ہو سکے ایک لوگتانتریک راج ویوستہ کا نرمان ہو سکے لوگتانتریک راج ونیتک ویوستہ چل سکے جس میں کسی کے ادھیکاروں کا ہنن نہ ہو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے مول ادھیکاروں کو سمیدھانک روپ سے پردان کیا ہے دوستوں مول ادھیکار ویکتیگت سوطنطرتہ اور ساماجک نیانترن ہر ویکتیگت اپنے آپ کے سوطنطرتہ ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ساماجک نیانترن کیا جا سکتا ہے تو مول ادھیکار کیا کرتے ہیں ہماری ویکتیگت سوطنطرتہ اور ساماجک نیانترن میں سمنوے اسطحفیت کرنے کا کارے کرتے ہیں ہم جب ویکتی مانگتے ہیں میری یہ سوطنطرتہ ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو اس کو کچھ مول ادھیکار دے دیے گے اور ان کے اوپر ہمارے سمیدھان کا جو ہے نیانترن بھی ہے کچھ ایک معاملوں میں نیانترن ہے تو یا ہم کہیں کہ سماج کے اوپر نیانترن ہے مول ادھیکاروں کا سمیدھان کے دورا تو ان دونوں کے انترگت ہم کیا دیکھ کر کے جلتے ہیں ایک پرکار کا سمنوے اسطحفیت کرنے کے پریاس کیا گیا ہے مول ادھیکاروں کے دورا اب ہم دیکھیں کہ مول ادھیکاروں کے ویشستائیں کیا ہے مول ادھیکار کون سے ہیں کون سے اس کی مکھے باتیں ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیائلے میں واد یوگی ہے کیا ہے دوستو نیائلے میں واد یوگی ہے واد یوگی کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان کا ہنن ہوتا ہے تو آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں یعنی نیالے میں واد دائر کیا جا سکتا ہے جیسے مول کرتو ہے کوئی ویکتی اگر مول کرتو ہے ان کا پالن نہیں کرتا ہے تو اس کے ورود کوئی کورٹ کیس نہیں بنتا ہے اس کے ورود نیالے میں نہیں جا سکتے ہیں لیکن اگر مول ادکاروں کا ہنن ہوتا ہے روکا جاتا ہے تو ان کے ورود نیالے میں جایا جا سکتا ہے اس لئے نیائلے میں واد یوگے کہتے ہیں کیونکہ نیائلے میں ان کے ورود واد دائر کیا جا سکتا ہے دوسری بات کہ مول ادکار ہمیں کہاں دیئے گئے ہیں سمیدھان میں دیئے گئے ہیں تو مول ادکار کیا ہے سمیدھانک ہے سمیدھان کے انترگت ان کا پرادھان کیا گیا ہے اگلی بات دوستو مول ادکار کس کے ورود پرابت ہوتے ہیں تو سپیشلی دیکھو مول ادکار کس کے ورود دیئے گئے ہیں راجے کے ورود کچھ عدکار ہیں جسے ایس پرشیتہ والا وقتی کے ورود بھی ہے دوستو لیکن مولدکار سمیدھان دیتا ہے کس کے ورود دیتا ہے راجے کے ورود دیتا ہے دوستو اور راجے کے ورود جب دیتا ہے تو اس کا عرص یہ ہے کہ راجے جو ہے مولدکانوں کا عطی کرمن نہیں کر سکتا ہے اگر کرے گا تو ہم نے کہا یہ وادی ہو گئے ہیں نیالے میں جایا جا سکتا ہے اب ہم کہیں کیا مولدکار ایسے میتھ ہیں جب ہمیں کہا کہ ہمیں کہیں بھی گومنے پھرنے کی سوطنترتا ہے واق کی سوطنترتا ہے بیوکتی کے سوطنترتا ہے اور بہت ساری سوطنترتا ہیں تو کیا وہ ایسے میتھ ہیں کیا ان پر کبھی پرتیبند نہیں لگایا جا سکتا ہے بالکل یہ ایسے میتھ نہیں ہے دھیان دیجئے گا یہ ایسے میتھ نہیں ہے ان کے اوپر اچیت یا ترک سنگت جو بھی پرتیبند ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں کوئی ایسا مولدکار جس کے دورہ کوئی ویکتی ساماجک اسمیتہ کو اور ہمارے دیش کی اکھنڈتہ کو نقصان پہنچا رہا ہو تو پھر اس کے اوپر پوچھت پرتبند لگائے جا سکتے ہیں اب ہم کہیں کہ مولدکار ستھائی ہیں کیا ستھائی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان میں پریورتن نہیں کیا جا سکتا ستھائی مطلب جو بن گئے وہ رہیں گے ہی تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے مولدکار ساتھ تھے ایک ہٹ گیا ورطمان میں چھا ہے سمپتی کا دکار مولدکار نہیں ہے اگر ستھائی ہوتا تو ہم ہٹا نہیں سکتے تو یہ بات ویسے ہی آپ کے دماغ میں کلیر ہونے چاہیے کہ مولدکار جو ہیں وہ ستھائی نہیں ہے انوچھے 368 جو کی ہمیں سمیدھان سنسودھن کے بارے میں بتاتا ہے پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 368 کے انترگت اس میں سنسودھن کیا جا سکتا ہے جب سنسودھن ہو سکتا ہے تو یہ پونٹہ ستھائی نہیں ہوں گے دوستوں چومالیشوہ سمیدھان سنسودھن ہوا 1978 اس کے بعد میں دیکھئے گا جو دو سدھی کے ویسے میں سرکشن دیا گیا تھا انوچھے 20 کے اندر اور انوچھے 21 کے اندر جیون جینے کا جو ادھکار دیا گیا تھا یہ دو ایسے ادھکار ہیں جو آپاتکال کے سمیں بھی سماکت نہیں ہوتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ کیسٹن ہمارا بنتا ہے کون کون سے 20 اور 21 دو انوچھے ایسے ہیں باقیوں کا نیلم بن آپاتکال کے دوران یا انہی سمیں میں کیا جا سکتا ہے لیکن 20 اور 21 چونکہ وہ جیون جینے کے لیے ہیں جیون کے ادھکار ہیں اس لیے ان کا نیلم بن نہیں کیا جا سکتا ہے اب ہم دیکھیں مول ادھکاروں کا وقاس کیسے ہوا تو اگر آپ سے پوچھا جائے ہم نے جو مول ادھکار لیے ہیں وہ یو ایسے سے لیے ہیں لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے وشو میں اگر مول ادھکاروں کی کبھی بات ہوتی ہے بریٹین میں ہوتی ہیں مول ادھکاروں کی شروعات ہم کہاں سے مانتے ہیں دوستو بریٹین سے مانتے ہیں یعنی ورڈ میں کبھی اگر مول ادھکاروں کا شروعات ہوا کوئی کارے ہوا تو وہ سب سے پہلے بریٹین میں ہی ہوا ہے دوستو بریٹین میں کب ہوا تو دیکھیں گا سن آپ کو یاد رکھنا ہے 1215 کا 1215 میں بریٹین کے سمرار تھے کنگ جون انہوں نے ناغریکوں کو کچھ ادھکار دینے کے لیے میگنا کارٹا قانون پارت کیا ہے دوستو دیکھیں گا دھیان دیجئے گا انہوں نے کیا کیا ہے میگنا کارٹا قانون پارت کیا گیا ہے تو میگنا کارٹا قانون کا سمن کس سے ہیں ناغریکوں کی ادھکار سے ہیں ناغریکوں کو ادھکار دیئے گئے کس نے دیئے ہیں کنگ جون نے دیئے کہاں کے ہیں بریٹین کے ہیں کب دیئے ہیں 1215 میں یہ مول ادھکاروں کے ایک پرکار سے ہم شروعات مان سکتے ہیں دوستو اس لئے مول ادھکاروں کا جنم داتا یا جننی ہم کس کو کہہ سکتے ہیں بریٹین کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے مول ادھکاروں کا وچار آتا ہے لیکن سترہ سو اکانوے کے اندر یو ایسے نے جب اپنا سمیدھان لکھا تو ناغریکوں کو سمیدھان کے دورہ مانتہ اپراپ مول ادھکار پردان کی دیکھے گا اگر کہیں کہ سمیدھانیک روپ سے مول ادھکار کسی نے دیئے ہیں سب سے پہلے تو وہ دیئے ہیں یو ایسے نے اس لئے یو ایسے کو مول ادھکاروں کا جنک مانا جاتا ہے یہاں دیان دیجئے گا دو شب ہم نے دیکھے جننی اور جنک جننی تو ہے بریٹین اور جنک کون ہے جنک ہے یو ایسے آپ اس طرح سے سمجھئے گا کئی بار یہ ہو جاتا ہے کہ جب جننی یا جنک یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہو جائے جننی جنک میں فرق آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی سنتان کے جنم کے لئے ماتا اور پتا دونوں کیا ہو سکتا ہوتی ہیں تو یہ ماں ہے تو یہ ان کا کیا ہو گیا پاپا ہو گیا اس پرقار سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ جننی ہے جنم دینے والی اور یہ جنک ہے جنم دینے کا قارن جس کے قارن اس کا جنم ہوا تو مول ادھکاروں کا جنک ہم اسی لئے مانتے ہیں کیونکہ انہیں نے سممیدھانک روپ سے دیئے ہیں دوستوں اگر بھارت میں بات کریں ویسے تو اس سے پہلے تلک کے دوارہ بھی ان سے باتیں ہوتی رہی تھے اس کے دوارہ کچھ کام کیے گئے تھے لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے وہ کون سے پہلے بھارتی ہیں جنہوں نے سپسٹ روپ سے مول ادھکاروں کی مانگ کی تو ایسے سب سے پہلے بیکتی ہے جواہر لال نہرو تو نہرو جی ایسے پرثم بیکتی ہیں یا پرثم بھارتی ہیں جنہوں نے سپسٹ روپ سے مول ادھکاروں کی مانگ کی اور نئے کیول مانگ کی ہیں بلکہ اس کے پراروپ کا بھی نرمان کی ہے دوستوں تو سپسٹ روپ سے مول ادھکاروں کی مانگ بھی کس کے دورا ہے نہرو کے دورا اور اس کے پراروپ کا نرمان بھی ہے جو سب سے پہلے کس کے دورا کیا گیا ہے نہرو جی کے دورا ہی کیا گیا ہے اور نہرو جی نے ہی مولدکاروں کو سمیدھان کی انتراتما کہا ہے اگر آپ کے پوچھا جائے کہ سمیدھان کی انتراتما مولدکار کو کس نے کہا ہے تو جواللہ نہرو جی نے مولدکاروں کو سمیدھان کی انتراتما کی سنگیہ دی ہے جب سمیدھان سبھا یعنی کہ سمیدھان سبھا کو ہم نے دیکھا تھا سمیدھان سبھا وہ سبھا جس میں ہمارے سمیدھان کا نرمان کیا جا رہا تھا ایسی سبھا جس نے سمیدھان کو بنایا تو سمیدھان سبھا میں سردار پٹیل کے نترتو میں مول ادکاروں اور الف سنکھوں کی ایک سمیتی کا نترتو کیا گیا تھا کے نترتو میں گٹھن کیا گیا تھا نترتو میں ایک سمیتی کا گٹھن کیا گیا ہے اس کو گٹھن کر لیجئے گا الف سنخیقوں کی سمیتی کا گٹھن کیا گیا اور آچارے کرپلانی کی نیترتوں میں اُپ سمیتی بنی تو دیکھیں گا پٹیل کی نیترتوں میں تو مولدکاروں یہ کس کی بار اوبجیکٹیو میں پوچھا گیا مولدکاروں کی سمیتی کس کی نیترتوں میں گٹھت کی گئی تھی تو سردار پٹیل اور اُپ سمیتی آچارے کرپلانی کے لیے گٹھت کی گئی اور انہیں کی انوثنسہ پر یعنی اس سمیتی کے سفارس پر بھاگ دین میں انوچھے دارہ سے پندرہ تک جو ہے مول ادکاروں کا اُڑلے ہماری سمیدھان میں کیا گیا ہے دوستو اور اگر آپ سے پوچھا جائے پھر وہی بات ہے کہ مول ادکاروں کا پراؤدھان ہم نے کون سے دیش سے لیا ہے تو ہم نے یو ایسے سے امریکہ سے اس پراؤدھان کو لیا ہے میرے پیارے دوستو حالانکہ امریکہ جو سمیدھانوں سے مول ادکار ہیں ان کے اوپر کسی پرکار کا کوئی پرتیبند نہیں ہے وہ سوطنتر ہیں ان کے اوپر کسی پرکار کا کوئی پرتیبند نہیں لگایا جا سکتا ہے لیکن اس لئے ہم ان کو کیا کہتے ہیں نرپیکس کہتے ہیں یعنی یہ نرپیکس ہے اس کے ساتھ میں کسی بھی پرکار سے ان کا حنن نہیں کیا جا سکتا یہ ملتے ہی ملتے ہیں لیکن بھارتیہ سمیدھان میں جو ورنیت مولی کا ادکار ہیں ان پر کئی پرتیبند ہیں اسی لئے ہم مولدکاروں کو کیا کہتے ہیں ساپیکش ادھکار کے روپ میں دیکھتے ہیں ساپیکش ہے یعنی انہیں باتیں یہ تھاوت رہی تو ہی وہ مولدکار لاغو ہوں گے جیسے ہم نے کہا نا بیس اکیس کو چھوڑ کر باقی سب پر پرتبند لگائے جا سکتے ہیں کرونا سمئے میں ویسے تو دیکھے گا چھوہ چھوٹ ہی تھی وہ ایک طرح سے تو اس کو بھی اپراد گوشت کر دیا گیا تھا کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور کوئی چاہتا تو کہہ دیتا بھی یہ میرے مولدکار کا حنن ہے تو یہاں دھیان دیجئے گا یہ ساپیکش ہے کوئی انہیں پریشتیتیاں پریبٹت ہو تو ان کے اوپر پرتبند لگائے جا سکتے ہیں لیکن امریکہ کے اندر نہیں لگائے جا سکتے اس لئے امریکہ اور بھارت میں مولدکاروں کا کنسپٹ ہم نے وہاں سے تو لیا ہے لیکن ہم نے بھارتی پریشتیتیوں کے انصار جنتہ کی انصار ہم نے ان کو جہاں امریکہ میں نرپیکش رکھا گیا ہم نے ان کو کیا کر دیا ساپیکش رکھتی ہے دوستو اس لئے بھارتی سمیدھان میں بھاٹی تین کو میگنا کارٹا اور سمیدھان کی آدار سیلہ کہتے ہیں میگنا کارٹا آپ کو یاد ہوگا بریٹین میں جو مولدکاروں کے لئے ایک ادھکار پتر جاری کیا گیا تھا جسے اپنے میگنا کارٹا کے تھے مگنا کارٹا ادھکار پتر جاری کیا گیا تھا وہ مول ادھکاروں سے سمن دی تھا اس لئے ہم بھارتی سمیدھان کا مگنا کارٹا بھی بھاگتین کو کہتے ہیں اب تھوڑا سا دیکھ لیں کہ مول ادھکار اور قانونی ادھکار تھوڑا سن سے رہ جاتا ہے کہ مول ادھکار ہیں اور قانونی ادھکار میں کیا انتر ہیں تو دھیان دیجئے گا مول ادھکار ناغریکوں کو پرابت ہوتے ہیں اور راجی کے برود پرابت ہوتے ہیں نمبر ایک بات کانونی ادھکار ویکتی کے ویرود پرابت ہوتے ہیں کسی سنستہ کے ویرود پرابت ہوتے ہیں راجے کے ویرود نہیں ہوتے ہیں مول ادھکاروں میں اگر پریورتن کرنا ہے تو ہمیں سمیدھان میں سنسودھن کرنا پڑے گا انوچھے 368 کے انترگت ہمیں کیا کرنا پڑے گا مول ادھکاروں میں سنسودھن کے لیے سمیدھان میں سنسودھن کرنا پڑے گا لیکن کانونی ادھکار ایک سادھان ویدھی بنا کر بھی پریورتیت کی جا سکتی ہیں تیسری بات کی مول ادھکاروں کا اگر کوئی حنن ہوتا ہے اتی کرمن ہوتا ہے تو سیدھے آپ اچھ نیالے اچھ تب نیالے میں دعویٰ کر سکتی ہیں لیکن اگر کسی کانونی ادھکار کا حنن ہوتا ہے کوئی آپ کے سمپتی چھین لے گئی یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ وہ ایک کانونی ادھکار ہے نا جیسے ابھی سمپتی کا ادھکار کانونی ادھکار ہے سمپتی کے ادھکار کا حنن ہوتا ہے کسی سمپتی پر آپ کسے کبجہ کر لیا گیا تو آپ پہلے نیچلی عدالت پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر اس طرح سے جائیں گے سیدھے ہم اس تم نیالے میں اس میں نہیں جا سکتے ہیں کانونی ادھکار کے انترگرد لیکن مول ادھکار کا حنن ہونے پر سیدھے ہم اس تم نیالے میں دعویٰ کرتے ہیں دوستو مول ادھکاروں کا اُلےک سمیدھان کے بھاگ تین میں کیا گیا ہے کس میں ہیں مول ادھکاروں کا اُلےک بھاگ تین میں ہیں لیکن بھاگ تین کے علاوہ جو بھی ادھکار ہیں وہ سارے کے سارے کون سے ہیں وہ کانونی ادھکار ہیں یہ سنسد ویدھی بنا کر کے کرتی ہیں مول ادھکاروں کو کیول آپات کال میں ہی نیلمبت کیا جا سکتا ہے انہی تھا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن سامنے کال میں بھی کانونی ادھکاروں کا نیلمبت کیا جا سکتا ہے ان کے لئے جروری نہیں ہے کہ کوئی آپ آتکال کے ستھیتی ہو پھر آگے ہم چلتے ہیں مول ادکار جیسا ہم نے دیکھا بارہ سے لے کر کے پینتیس تک اس میں سے بھی چودہ سے پینتیس تک ہمارے انوچھت چودہ سے مول ادکار شروع ہوتے ہیں تو بارہ تیرہ میں کچھ الگ چیزوں کا علیکہ ان کے ویسے میں بات کریں گے تو انوچھت بارہ میں جو دی گئی ہے وہ راجیہ کی پریباسہ دی گئی ہے چونکہ ابھی ہم نے دیکھا مول ادکار ہم نے ویسے اسٹا میں دیکھا کس کے ویرود پرابت ہوتے ہیں مول ادکار ہمیں راجیہ کے ویرود پرابت ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں نا یہ راجیہ کون سا ہے کون سا راجیہ کی بات کریں اور یہاں جس راجیہ کی پریباسہ دی جا رہی ہے وہ راجستان راجیہ ہے آندر پردیس راجیہ ہے یوپی راجیہ اس راجیہ کی نہیں ہے دوستو یہاں راجیہ کی پریباسہ وہ ہے جس کے ویرود ہمیں مول ادکار مل رہا ہے تو یہ کیول اور کیول راجے کی جو پریباسہ ہے وہ مولدکاروں کے ساپیکشیں انوچید 12 کے انترگت مولدکاروں کے سمدھ میں راجے کی پریباسہ دی گئی ہے دوستو جہاں جو راجے ہے وہ مولدکاروں کے سمدھ بھی ہے انیل نہیں ہے کیونکہ مولدکار جو ہیں ناغھرکوں کو راجے کی بیرود پرابت ہوتی ہے دوستو اب راجر کنتر کہتے ہیں کیا کیا آتے ہیں سرکار آتی ہے دوستو کون سو ہے بھارتیے سرکار اور بھارتیے سنصد سنصد میں اپنے راشتر پتی لے سکتے ہیں لوک سبھا لے سکتے ہیں اور ہماری راجے سبھا آگئی ہے سنصد آگئی تو پھر 3وں انگ اس کی آہی گئے راجے سرکار اور راجے کا ویدھان منڈل ویدھان منڈل میں ویکن سبھا ویدھان پریشت کو لے سکتے ہیں اپنے اس کے علاوہ ستھانیے نکائے ویسے دیکھئے گا ہماری سرکار تین طرح کی ہوتی ہے کیندر ستر پر راجے ستر پر اور ستھانیے ستر پر کیندر ستر پر لوگ سبا راجے سبا راشٹوپتی راجے ستر پر راجے ویدھان مندلہ ستھانیے پر اپنے پنچائیتی راج ہیں اور نگر نکائے ہیں یہ دونوں ہی اس کے انترگت آتے ہیں دوستو تو سبھی ستھانیے نکائے گرام پنچائیت نگر پالک ہیں جلا بورڈ اس کے انترگت آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسے پرادھیکاری بھی راجے میں آتے ہیں جنہیں سمیدھان یا ویدی کے انترگت کو نیم قانون یا آدیش پاری کرنے کا آدھیکار دیا گیا ہے سیدھی سی واسہ میں چمزیں جہاں سرکاری شبد اٹکا ہوا ہے سرکار کے ساتھ میں کچھ بھی سمندھ ہے یعنی سرکار کے دورہ آدیش دیتے ہیں یا سرکاری آدیشوں کا پالن کرتے ہیں تو ایسی سبھی جو سنستائیں ہیں وہ کس کے انترگت آتی ہیں دوستو وہ راجے کی پریواشا کے انترگت آتی ہیں یعنی ان سبھی کے ویرود مولدکار ہمیں کس کے ویرود ملا ہوا ہے تو کیندر کے ویرود راجے کے ویرود ستھانی نکائم کے ویرود اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ سبھا راجے سبھا راسترپتی یہ ہمارے کسی آدیش کے دورہ ہمارے مولدکاروں کا حنہ نہیں کر سکتے نئے راجے کی ویدان سبھا کر سکتی ہے اور نئے ہی نگر پالی کا نگر پریسیدیا کوئی ویکتی یا کوئی سنستہ یا کوئی پرادھکاری کر سکتا ہے دوستو تو دیسوچنا جاری کرنے کا دھکار ہے وہ ہی کر سکتے ہیں تو ایسے سبھی جو ہیں وہ راجے کی پریواشا کے انترگت آتے ہیں یعنی یہاں پر راجے یہ ہے دوستو دھیان دیجئے نئے کسی بھوگولک لینڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں بھوگولک ستیتی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم راجے ایک سنستاؤں کی روپے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کریں دوستو نیائلے جو ہیں اس نے راجے کی پریباسہ آگے چلتی رہی اور ویبین واد ہوئی ان کے مادے میں سے کچھ انیا نکائے بھی ہیں جن کو راجے میں شامل کیا ہے جس میں سے ہیں ساروزنیک اپکرم ہماری کوئی بھی ہو یعنی گورنمنٹ فیکٹری ساروزنیک جہاں بھی ہے ساروزنیک کا مطلب سرکاری مان سکتے ہیں کمپنیاں جن میں انسطہ ہے یا پونتہ ہے سرکار کی کیا ہو حصے داری ہو جس میں سرکار کی حصے داری ہے نا ساروزنیک ویسے تو ساروزنیک یعنی سبھی لوگوں کا ہوتا ہے جس میں سرکار کی حصے داری ہو وہ آئے گا ویشو ویدیہ لے کولیج پر اگرہ آئیں گے ایف سی ایئی یو پی ایس سی سنگ لوگ سیوہ آیوگ اس کے لئے او این جی سی بی سی سی آئی بی ایس این ایل ریلوے وورڈ بھارتیہ بیمان پتن ائرپورٹ کوئی کہتے ہیں اپنی تو یہ سبھی جو ہیں ہمارے یہ سارے کے سارے قسمیں آتے ہیں یہ بھی راجے کے انترگت آتے ہیں اس کے لئے اور بھی ویاکیا ہوتی رہتی ہے سمیسے میں پر آپ تو بس اتنا یاد رکھیں راجے میں کون سا لیں گی جس سے کسی نے کسی روپ میں سرکار جڑی ہوئی ہے وہ سبھی راجے کے انترگت آتے ہیں دوستو تیرہ انوچھے تیرہ بارہ میں ہم نے راجے کے پریباسہ دیکھی تیرہ میں کیا ہے مول ادکاروں سے اے سنگت ویدیاں ہیں یعنی مول ادکاروں کا ہنن کرنے والے جو ویدیاں ہیں وہ اے سنگت ہوگی ان کی پنر ویکھہ کی جا سکتی ہیں وہ لاغو نہیں ہوگی اس کو آپ اس طرح سے سمجھئے گا کہ مول ادکاروں سے اے سنگت یعنی ایسی ویدیاں جو کسی سرکار نے بنائی جو مول ادکاروں سے کیا ہے اے سنگت ہے تو وہ اپنے آپ ہی کیا ہو جائے گی رد ہو جائے گی یعنی اے پالی کا انہیں رد کر سکتی ہیں کیا کیا پراؤدھان ہے آئیے گا دیکھتے ہیں انہیں انوچھے تیرہ کو ہم کیا مانتے ہیں مول ادکاروں کا سرکشہ کوچ مانتے ہیں اس کے انترگت اچتم نیالے کو اور اچھ نیالے کو مول ادکاروں کا سجگ پرہری بنایا گیا ہے یعنی یہ ایک پرکار سے ان کے اوپر سجگ پرہری بیٹھا دیئے گئے ہیں کہ اچھ نیالے یہ دھیان رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قانون بنا دیا گیا جس سے مول ادکاروں کا حنن ہو رہا ہے یعنی مول ادکاروں سے اے سنگت کوئی ویدی ہے تو اس کی سمکشہ کرنے کا ادکار ہے اور اس کو رد کرنے کا ادکار نیا پالی کا کے پاس میں ہوتا ہے انوچھے تیرہ ایک اس سے سمندیت ہے یہ تیرہ ایک کیا کہتا ہے کہ سمیدھان کے لاغو ہونے سے پورو کی ویدیان تیرہ ایک میں کیا دیا گیا ہے سمیدھان کے لاغو ہونے سے پہلے کی جو بھی ویدیان ہیں ایسی ویدیان مول ادکاروں سے اے سنگت ہونے پر سمیدھان لاغو ہونے کی تیتھی سے کیا ہو جائے گی سنیا ہو جائے گی جیسے مالی جیگہ 26 جنوری 1950 کو ہمارا سمیدھان لاغو ہوا اس سے پہلے کوئی قانون بنا ہوا ہے اس سے پہلے کا کوئی نہیں ہے میں دیکھے گا ویدی کیا کہ انترگت ہماری جو روڑھی پرمپرا ہے یہ ساری آگتی ہیں دوستو تو اس کے لاغو ہونے سے پہلے کا کوئی قانون ہے اور وہ قانون جو ہے ہمارا مول ادکار سے اے سنگت ہے تو یہ قانون کیا ہو جائے گا رد ہو جائے گا اس کے بعد میں ہو پائے گا اس کے بعد میں وہ کام نہیں کرے گا یعنی ایسے ادکار جو سمیدھان لاغو ہونے کی تیتھی سے سننے ہو جائیں گے جو کیا ہے مول ادکاروں سے اے سنگت ہے نمبر ایک بات یہاں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں سمیدھان پورو کی ایسی ویدیاں جو اے سنگت ہے سمیدھان لاغو ہونے کے بعد کے معاملوں میں سننے ہوگی لیکن ایسی ویدیاں سمیدھان لاغو ہونے سے پورو کے معاملوں میں بنی رہے گی پھر سے تھوڑا سا سمجھا جاتا ہوں یہ ایک بورڈر لائن ہے اور یہ بورڈر لائن ہے پونسی چھبیس جنوری انیس سو پچاس کی اب بہت سارے قانون بہت سارے نیم ایسے ہیں جو آج بھی ہمارے یہاں پر لاغو ہے اور پہلے بھی لاغو تھے تو اس پرکار کا کوئی بھی قانون ہے جو یہاں سے یہاں پر شفٹ ہو گیا ہے جو مول ادکار سے کیا ہے اے سنگت ہے مول ادکار سے اے سنگت ہے تو چھبیس جنوری انیس سو پچاس کے بعد میں یہ قانون کام نہیں کرے گا لیکن چھبیس جنوری سے پہلے کا کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر یہ پورو کی طرح بنا رہے گا چھبیس جنوری انیس سو پچاس یعنی سمجھان لاغو ہونے سے پہلے کے معاملوں میں تو چاہے وہ اے سنگت ہے مول ادکاروں سے تو جب ہمارا سمجھان ہی نہیں تھا ہم نے تو سمجھان کے دوارہ اس کو روکنے کی کوشش کی ہے مول ادکاروں کے حنن کو تو اس پہلے ہے تو پہلے کا تو معاملوں میں بنی رہ گی لیکن سمجھان لاغو ہونے کے بعد کے معاملوں میں یہ ہماری لاغو نہیں ہوتی ہے دوستو انوچھے تیرہ دو کو دیکھیں راجے کوئی بھی ایسی ویدھی کا نرمان نہیں کر سکے گا جو مول ادکاروں کو نیونیاں کم کرتی ہیں یعنی راجے کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو مول ادکاروں کو کم کرتا ہو یا سماپت کرتا ہو اور ایسی ویدھیاں اولنگن کی سیما تک جہاں تک اس کا اولنگن ہوتا ہے تب تک یہ سنیاں ہی مانی جائیں گی یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب کوئی راجے کوئی ایسی ویدھی بناتا ہے جو مول ادکار کو کم کر رہی ہے تو وہ ویدھی اس اولنگن کی سیما تک ہی کیا ہو جائے گی سنیاں ہو جائے گی باقی بنی رہے گی جہاں ہم دیکھیں انوچھے تیرہ کا سمندھ ہم نے دیکھا سمیدھان سے پہلے کی ویدھیوں کا ہے وہیں تیرہ دو کا سمندھ سمیدھان ہونے کی لاغو ہونے کی باد کی ویدھیوں سے دیکھو ہم نے کہا تیرہ ایک تو کس سے ہے لاغو ہونے سے پورو کی ویدھیوں سے ہے لیکن تیرہ دو جو ہیں وہ سمیدھان لاغو ہونے کی باد کی ویدھیوں کا اگر سنیاں کرتی ہے تو ایسی ویدھیاں سنیاں ہو جائیں گی دوستو اس میں نیالیوں کو یہ دکار دیا گیا ہے کہ وہ راجعے دوارا نرمت کسی بھی ایسی وجہ جو مول کانوں سے عوید گوشد کر سکتی ہیں تیرا دو جو ہے وہ راجعوں کو یہ عدد دیتا ہے کہ کوئی وجہ ایسی راجعہ نے ایسی بنائی ہے جو مول کانوں سے عوید گوشد کر دے روسٹو ایک پرکار سے ہم دیکھیں تو تیرا دو جو ہے وہ نیائک پنراہ لوکن کو لے کر کہا نیائک پنراہ لوکن کیا ہے نیائک پنراہ لوکن یہی ہے کہ اگر کوئی راجعے ایسا قانون رنا رہا ہے جو مولدکاروں سے ایسا انگیت ہے تو اس کو رد کیا جا سکتا ہے اور ایسی پاور نیائے پالکہ کے پاس میں تو اسے نیائے پنراولوکن کے نام سے ہی جانتے ہیں یہ نیائے لے کی ایک شکتی ہے دوستوں اس ویسے سمند میں دو تین صدہات نکل کر کے آتے ہیں ان کے ہم بات کرتے ہیں پہلا آتا ہے پرثک کرنیتا کا صدہات یہ کیا کہتا ہے دوستوں جیسے مانجے گا یہ ہمارا قانون ہے کوئی ہم نے ایک نیا قانون بنایا اس میں اتنے پرکار کے لائنیں یا انوچھید ہیں یدھی کوئی ویدھی کا کوئی بھاگ مولدکاروں سے ایسا انگیت ہے تو نیائے لے کیول اسی بھاگ کو عوید گوشت کرے گا نیکی سمپون ویدھی کو مانجے ایک دو تین چار پانچ بہت سارے اس میں سب کلوز ہیں تو اگر دو اور تین یہ دو ہی ایسے ہیں جو مولدکاروں کا حنن کر رہی ہیں تو کیول ان دو اور تین کو ہی نیائے لے کیا کرے گا عوید گوشت کر دے گا باقی ایک چار اور پانچ جو ہیں اس کے دھارائیں بنی رہیں گی دوستو یہ پر تھک کرنے تک کہتا ہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھئے گا مان لیجیے گا آپ کے پاس میں ایک ایپل کی ٹوکری ہے اس ایپل کی ٹوکری میں دو سیو خراب ہو گئے تو آپ کیا ان دو سیووں کو باہر نکالنا چاہو گے یا پوری ٹوکری کو فینک دو گئے تو کیا کریں گے دوستو سمپل سی بات ہے ان دو سیووں کو ہم باہر نکال دیں گے باقی سیووں کو کاملے لیں گے تو یہی یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ جو موردکانوں کا حنن کر رہا ہے ان کو باہر نکال دو باقی ساری ویڈی ویسی کی ویسی پڑی رہے گی دوستو نیالے دوارہ ویڈی کا کیول وہے حصہ ہی نرست کیا جاتا ہے جو موردکانوں سے ہی سنگتوں سیس ویڈی اسٹیتوں میں بنی رہتی بلکل ایپل کی ٹوکری کی طرح ہی خراب ایپل کو نکالنا ہے باقی ٹوکری ہماری ویسی کی ویسی ہی رہے گی وہ کانون ویسی کا ویسی ہی رہے گا اسے ہم پر تھکرنے تاکہ سیدانت کے نام سے جانتے ہیں پھر ہم نے کہا نیائک پنڈاولوکان ابھی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے بہت بار اس کے ویچے میں بات ہو چکی ہے اس کا بھی پرائی یہ ہے کہ ویسی تھاپی کا کوئی بھی ایسا قانون بنائی یا کاری پالی کا ایسا قانون بنائے کاری پالی کا ایسا آدیش دے تو سمجھ دھان کا اُلنگن کرتا ہے تو نیائک پالی کا انہیں نرست کر سکتی ہے سمپل سی بات ہے راجیہ کے اندر سارا کچھ ہے کہ راجیہ نے کوئی ویدھی یا قانون ایسا بنایا جو مول ادھکار سے کیا ہے ایس انگت ہے یہ مول ادھکار سے میچ نہیں کر رہا ہے تو اس قانون کو رد کر دے گا کون نیائے پالی کا کون کر دے گا دوستو نیائے پالی کا اس کو کیا کر دے گی رد کر دے گی نیائے پالی کا کے اسی ادھکار کو نیائک پناہ ولوکن کا ادھکار کہتے ہیں سی دھان بھی کہتے ہیں انوچیت تیرہ دو کے اندر ہم نے اس طرح کی باتیں دیکھی تھی ڈائریکٹ سمجھ دھان میں کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے دوستو یہ ہمیں تیرہ دو انوچیت 32 اور 132 کے اندرگرد اس کے پربھاؤ جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیں گے اس پرس روپ سے نیائک پناہ ولوکن اگر آپ سمجھ دھان کی کتاب میں دیکھو گے تو آپ کو کہیں بھی ملنے والا نہیں ہے پیاری دوستو اچھا دن یا گرہن کا سیدھان اب دیکھو یہ کیا کہتا ہے سمجھ دھان لاغو ہونے سے پوراو کی ویدی کے لیے ہی ہے دھان دیجئے گا یعنی ہم نے کہا بلکل وہی جس پرکار سے سوریہ گرہن چندر گرہن ہوتا ہے مان لیجئے گا کوئی قانون ہے سمجھ دھان لاغو ہونے سے پوراو کی ویدی ہے اور اس کا کوئی بھاگ یا وہ کیا کر رہی ہے مول ادیکاروں سے ایسنگت ہو رہی ہے اس کے چھائے اس کے اوپر پڑ رہی ہے تو یہ اپنے آپ ہی نرست ہو جائے گا اپنے آپ ہی اس پر کیا لگ جائے گا گرہن لگ جائے گا اس کو اٹھانے کی جورت نہیں ہے وہ اپنے آپ ہی اس پر اچھا دن لگ جائے گا سمجھ دھان لاغو ہونے سے پوراو کی ویدی اگر مول ادیکاروں سے ایسنگت ہے روڑیاں بھی ویدی میں ہی آتی ہیں کوئی ایسی ویدی ہے تو وہ اپنے آپ ہی کیا ہو جائے گی رد ہو جائے گی عدیتیاق کا صدحانت کیا کہتا ہے امریکہ میں یہ صدحانت پرچلیت ہے عدیتیاق کا وہ کہتا ہے بھی کوئی بھی وقتی سوچھا سے اپنے مول ادیکار کا تیاغ کر سکتا ہے لیکن بھارت میں اس صدحانت کو ہم نے نہیں اپنایا ہے عدیتیاق کا صدحانت بھارت میں نہیں ہے یہ یاد رکھنا ہے دوستو ہمیں یا دیا دیا تو اس کا ملوی یہ نہیں ہے کہ بھارت میں ہے تو بھارت میں اگر وقتی چاہے سوارتی سمجدان میں بندگی کیا گیا ہے کہ ناغریک دوارہ مول ادیکاروں کا پریتیاغ نہیں کیا جا سکے گا وہ سوچھا سے یہ نہیں کر سکتا کہ میں تو جو ہے اس پرستیتا کو اپناوں گا نا وہ اس کا مول ادیکار ہے تو خود بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا ہے دوستو ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں جو مول ادیکار ہیں وہ پرتیک وقتی پر کیا ہوں گے بادیکاری ہوں گے ہر وقتی پر کیا ہوں گے اس کا مطلب تو یہی وہ نا دیتیاق کا صدحانت یہ کر رہا ہے بھی ہم سوچھا سے نہیں چھوڑ سکتے اس لئے ہر وقتی کو اپنے مول ادیکار ماننے ہی ماننے ہیں کوئی بھی وقتی سوچھا سے مول ادیکاروں کو پرتیکار نہیں کر سکتا مجھے امید ہے سبھی باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی بلکل سمجھ میں آئے تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا جرور اور اچھے لگے تو یہ کلاسز اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر جرور کیجئے گا دوستو تاکہ انہیں بھی لاپ ہو سکے بلکل بڑے جلدی اپنے سلوے اس کو پورا کرنے والے بڑے اچھے سے ٹوپک ٹو ٹوپک ہمارا سلوے اس ہو رہا ہے چلی گا آگے بات کر لیتے ہیں تھوڑی اور اپنے انوچھے تیرہ تین کے ویشے میں انوچھے تیرہ تین میں ویدھی شبد کو پریواسط کیا ہے بارہ میں ہم نے دیکھا کہ راجے کے ویرود ہوتا ہے ویدھی ویدھی کو ہم چلا رہی ہیں تیرہ ایک میں تیرہ دو میں بھی ہم نے دیکھا تو یہ ویدھی میں ہے کیا ویدھی میں کون سی چیزیں شامل ہیں دوستو ویدھی کے انترگت آتے ہیں ادھیادیش ادھیادیش اپبند کوئی کیا گیا کوئی نیم کوئی وینیم کوئی سرکار کی ادھیس ہوچنا ہے ویدھی کا بل رکھنے والی کوئی روڑی ہے کوئی پرتھا ہے کوئی پرمپرا ہے یہ سبھی کی سبھی ویدھی میں آتی ہے اور ان سبھی کے ویرود ان میں سے کچھ بھی اگر مول ادھکار کا حن کر رہا ہے تو پھر نیالمی وادیوں کے ہو جاتا ہے دوستو تیرہ چیار کی بات کریں تو سمیدھان سنسودن ویدھی کے انترگت شامل نہیں ہے دوستو جان دیجئے گا تیرہ چیار میں کیا لکھا گیا یہی تھوڑا دکت بھی دیتا رہا سمیدھان سنسودن جو ہے وہ ویدھی کے انترگت شامل نہیں ہے سمیدھان سنسودن کو ہم ویدھی میں شامل نہیں کرتے ہیں یہ جوڑا گیا تھا تیرہ چیار تیرا چیار کیا کہہ رہا ہے یہ جو ویدھی شبد ہم مان رہے ہیں اس ویدھی کے اندر سمیدان سنسودن یعنی 368 368 کے دورہ ہم کوئی اپنند کر کے نئی ویدھی بنا دیتے ہیں یہ ہم نے دیکھا دھیان دیجئے گا سمیدان سنسودن ویدھی جو ہے وہ ویدھی کے انترگت نہیں آتا ہے سمیدان سنسودن کر کے ہم نے کچھ ویدھی بنائی تو وہ ویدھی اس ویدھی کے انترگت نہیں آئے گے جو مول ادھکار والا مانتی ہیں اس میں جو ویدھی کا تات پر یہ ہے ہم کیا مانتے ہیں سمانی ویدھی سے مانتے ہیں دیان دیجئے گا سنسودن ویدھی ہم اس میں نہیں مان رہی ہیں ہم اس میں سنسودن ویدھی کو نہیں مان رہی ہیں یہی آگے جا کر کے دیکھیں ویواد کا کانون بنے گا اور بہت سارے بات ہوتے ہیں کیونکہ اب اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ سمیدان سنسودن کے دورہ اس میں پریورتن کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے کہا ویدھی کے دورہ دیکھیں گا ہم نے کہا ہمارے پاس میں کانون ہے ہمارے پاس میں مول ادھکار ہے ان کو راجعہ ویدھی بنا کر کے پرتبند نہیں لگا سکتی لیکن ہم نے یہ کہا کہ سمیدان میں سنسودن جو ہے وہ اس ویدھی شبد میں نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب سنسودن کر کے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر مول ادھکاروں پر پرتبند لگا سکتے ہیں یہاں پر یہ بات ہمیں تھوڑی سی سمجھ میں آنی چاہیے اور اسی کان سے چودوان سمیدان سنسودن اکرتر کے دورہ ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں جوڑی تھی اور پھر آگے سنسودن کی جو ہے پرمپرا چل پڑتی ہے انوچھے 368 جو ہے وہ ہمیں سنسودن کی شکتی پردان کرتا ہے سنسد کو سنسودن کی شکتی پردان کرتا ہے تیرا دو میں دھیجئے گا تیرا دو میں یہ پراؤدان ہے کہ راجعہ دوارہ کسی بھی ایسی ویدھی کا نرمان نہیں کیا جائے گا جو مولدکاروں کے پردان کو کم کریں دھیان دیجئے گا کوئی ایسی ویدھی نہیں بنائے گا راجعہ جو مولدکاروں کو کم کریں اب پہلا سمیدان سنسودن ہوا 1951 میں اور اس میں نوی انوچچی کو جوڑا گیا یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور انوچھے 31 کہہ کو اور کھے کو بھی جوڑا گیا نوی انوچچی میں ہم نے شامل کیا تھا بھومی صدہر کانونوں کو اور ساتھ ہی 31 کہہ کے دورا ہم نے یہ پرادھان کیا کہ بھومی صدہر اور سماجیک بھومی صدہر اور سماجیک نیائے ستھاپیت کرنے کے لیے راجعہ دورا نیرمیت کسی ویکتی کو اس آدھار پر نیائے میں پرسندگت نہیں کیا جا سکے گا کہ وید چودہ 1931 کا انلنگن کرتی ہے دھیان دیجئے گا 31 میں ہم نے بھومی صدہر اور سماجیک نیائے کو ستھاپیت کرنے کا پریاست کیا اور ہم نے کہا کہ یہ جو ویدھی ہے نا اس ویدھی کے انترگت نیائے میں انوچھے تیرا سمانتا کا اور آدھے جو سمپتی کا عدیگار ہے آدھے کا کیا کر رہی ہے اس کو اپنے پرسندگت نہیں کر سکتے ہیں ارثار ہم کہیں کہ یہ جو ہم نے بھومی صدہر اور سماجیک نیائے قانون بنائے ہیں یہ وریعتہ دیتے ہیں 1431 پر بھی یعنی مولدکاروں پر وریعتہ اس کی آ گئی اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ مولدکاروں پر تو وریعتہ کسی کی آ نہیں سکتی مولدکار کو پرباویت کرنے والی کم کرنے والی کوئی ویدھی بنائی نہیں جا سکتی لیکن یہ قانون تو 1931 کے دوارہ سنسو دھن کر کے جوڑ دیئے گئی کھے 13 کھے میں یہ کہا بھی نوی انو سوچی میں شامل کسی ویشے کو نیائے میں پرسندگت نہیں کیا جا سکتا اب انہیں کہا 31 کھے کے دوارہ بھومی صدہر اور سماجیک نیائے کے قانون بنائے اور ہم نے کہا یہ مولدکاروں پر وریعتہ پردھان بھی رہیں گے اور ہم نے کہا ان قانونوں کو ہم نوی انو سوچی میں وہ ڈال دیں گے اور ہم نے نیم بنا دیا کہ نوی انو سوچی میں جو بھی ویشے ہم ڈال دیں گے تو اس کے اوپر نیائے میں جو ہے سمکشہ نہیں کی جا سکتی یہ پراؤدان پرثم کے دوارہ ہوئے سنسد نے بھومی صدہر قانون بنا کر انہیں نیائے سمکشہ سے بچانا چاہا اور اسی لئے جو ہے نوی انو سوچی میں ڈال دیا اب کہیں کہ بھومی صدہر جو قانون تھے وہ کہیں کہ سمپتی کے دیکار سمانتا ہے کہ کچھ دیکاروں کا اُلنگن کر رہے تھے اور سمیدھان جو ہے ایسے کوئی بدھی بنا نہیں سکتا کہ اُلنگن کر سکے تو اس لئے بھومی صدہر قانون بنائے اور انہیں نیائے سمکشہ سے بچانے کے لئے نوی انو سوچی میں ڈال دیا اور یہ پرادھان کیا گیا نوی انو سوچی میں جس کو ڈال دیں گے اس کے اوپر کوئی نیائے سمکشہ نہیں ہو سکے گی اب اس میں کیس ہوا پہلا شنکری پرساد بنام بھارت سنگواد اس نے پرثم سمیدان سنسودن ادینیم 1951 کو مول ادیکاروں کی اتی کرمن کی ادھار پر نیائے میں چنوٹی دی انہیں کہا کہ آپ نے جو قانون بنائی ہے پہلا جو سمیدان سنسودن ادینیم ہے وہ مول ادیکاروں کا اتی کرمن کر رہا ہے ایسا کہتے ہو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی اپیلارتھیوں نے جو ترک دیا وہ یہ تھا کہ جب ہم تیرا دو کی بات کرتے ہیں تیرا دو میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ویدھی بنا کر کے مول ادیکاروں کا ہنن نہیں کر سکتی مول ادیکاروں کا ہنن نہیں کر سکتی اور سرکار نے سنسودن کر کے اس میں کر دیا ہے مول ادیکاروں کا ہنن تو پھر یہ کیسے ہو گیا تو جب یہ کہا اور ان کا ترک تھا یہ جو ویدی ہے اس میں سمیدان سنسودن ویدی بھی شامل ہے سمیدان سنسودن ویدی بھی شامل ہے دوستوں اس لئے مولدکاروں میں تین سوٹھ سٹھ کے دوارہ بھی جو ہے سنسودن نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تھا سنکری پرسات بنام میں اگر بات سمیجھ بھی نہیں آئے گی تو ایک بار اس کو دوبارہ سنیے گا دوستو آرام سے آ جائے گا لیکن اچھ نیالے نے اس طرح کو ایس ویقار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تیرا دو کی انترگیت ویدی شبد جو ہے نا سارا چکر میں نے پہلے بھی کہا تھا نا تیرا چار والا آتا ہے ویدی شبد کے اندر کیول سامنی ویدی شامل ہے یہ ویدی میں کیول سامنی ویدی شامل ہے سنسودن ویدی کو ہم ویدی مانتے ہی نہیں ہے جو سمیدان سنسودن ویدی ہی نہیں ہے اور ویدی کے دوارہ پرتیمند نہیں لگایا جا سکتا تو سنسودن ویدی کے دوارہ پریورتن کیا جا سکتا ایک پرکار سے یہ چھوٹتی دے گئی مستم نیالے دوارہ نیر نے دے دیا گیا کہ تین سو اٹھ سٹھ کے انترگیت سنسودن سکتیوں کے مادیم سے مولدکاروں میں پریورتن کر سکتی مجھے امید ہے یہ بات تھوڑی تھوڑی آپ کے دماغ میں آگئی ہوگی کہ ویدی کے دوارہ پریورتن نہیں کیا جا سکتا مولدکاروں کے انترگیت لیکن سرکار نے کر دیا سنسودن کے دوارہ اپرشن یہی تھا کیسے کر دیا تو پھر یہی آیا کہ اس ویدی شبد میں جو سمیدان سنسودن ہے وہ شامل ہے یا نہیں ہے تو پیلارتیوں نے کہا کہ سمیدان سنسودن جو ہے وہ ویدی شبد میں شامل ہے ٹھیک ہے لیکن کوٹ نے کیا کہا کہ ویدی شبد میں سامنے ویدی شامل ہے سنسودن ویدی شامل نہیں ہے اس لئے سنسو دن کے دورے پریورتن کیا جا سکتا ہے دوستوں اور سروچ نیالے نے نرنے دیا کہ مولدکاروں میں سنسو دن کیا جا سکتا ہے اس لئے پرثم سمیدان سنسو دن کو کیا مان لیا گیا دوستوں وید مان لیا گیا پھر دوسرا کیس وقت سجن سنگھ بنام راجستان راججواد 1965 کا اس نے اس تم نیالے دورے اپنے پوروں میں دیئے گئے نرنے کو ہی مانتہ دی اور یہ کہاں بھی تین سوڑ سٹ کے انترگیت مولدکاروں میں سنسو دن کیا جا سکتا ہے تو ابھی تک یہ تھا نا کہ ابھی آپ دیکھو ہماری سمیدان میں پراؤدھان تھا کہ ویدی بنا کر کے پریورتن نہیں کر سکتی ہے مولدکاروں کو کم نہیں کر سکتی ہے لیکن پہلے سنسو دن کے دورے کم کر دیا گیا اور وہ بھی مولدکاروں میں سنسو دن ہوتا رہے گا ابھی یہ چل رہا ہے دیرے دیرے اس میں صدار ہوگا گولک ناتھ بنام پنجاب راجعباد آتا ہے سکسٹی سیون کا اب اس میں اس تم نیالے نے اپنے پوروں میں دیئے گے نرنے کو بدل دیا کس میں گولک ناتھ میں اور اس نے یہ کہا کہ تیرہ دو میں جو ویدی شبد ہے اس ویدی شبد میں سہدان ویدی کے ساتھ سنسو دن ویدی بھی شامل ہے اب جب شامل ہے تو پھر مولدکاروں میں پریورتن نہیں کیا جا سکتا سمجھ رہے ہیں اس بات کو صرف اتنا ہی ہے تیرہ دو میں یہ جو ویدی شبد ہے سہرہ چکر اسی کا ہے کہ اس میں سنسو دن ویدی جو ہے وہ شامل ہے یا نہیں پہلے والے قانون یہ کہہ رہے تھے کہ سنسو دن ویدی شامل نہیں ہے لیکن گولک ناتھ میں یہ نرنے دیا گیا کہ اس ویدی شبد میں سنسو دن ویدی بھی شامل ہے تو پھر سرکار جو ہے وہ اس میں پریورتن نہیں کر سکتی ہے اس تم نیالے دوارہ مولدکاروں کو سروچ مانا گیا اور سماننیہ مانا گیا کون سے واد میں گولک ناتھ واد میں یاد رکھیے گا اچھے سی اس میں گیارہ نیہ دیسوں کی ایک پیٹ بیٹھی تھی اور چھے پانچ کے انشار یا نرنے دیا گیا تیرہ تین میں حلنکی سمیدھان سنسو دن شبد کا اولیک نہیں کیا گیا کنٹو سمیدھان سنسو دن ویدھی کی انترگت ہی اولیک ہی تا ہے اس لئے مولدکاروں میں سنسو دن نہیں کیا جا سکتا سمجھ پا رہے ہیں مجھے امید ہے بات سمجھ نہیں سمجھے تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے گا بھوشہ لکسی کا سدھانت اسی سے سمجھ نہیں تھا سروچ نیالے نے یہ سدھانت کو سپسٹ کرتے ہوئے اس نینے میں بھوشہ میں لاغو کرنے کا سدھان دیا اب یہ کہا بھی جو پہلے ہو گئے ان کا کیا ہو چکے ہیں ان کا کیا کیا جائے تو اس کو دیکھیں بھوشہ لکسی کا سدھانت بناتے ہوئے کہا کہ یہ جو گولک ناتھ وادنا اس کو ایک بورڈر لائن گوشت کر دیا اس نے کہا کہ اس سے پہلے تک جو سنسودن ہو چکے ہیں وہ تو ماننے رہیں گے لیکن بعد میں ہم نہیں کر سکتے یہ دیکھیں بھوشہ لکسی یعنی بھوشہ میں پریورتن نہیں کر سکتے یہ جو نیم ہے وہ بھوشہ کے لیے لاغو رہے گا یعنی اس نیرنے کا پرباؤ اس نیرنے کے بعد میں ہی رہے گا پہلے جو پریورتن ہو گئے وہ ہو گئے مولدکارہ میں سنسودن آگے نہیں کیا جائے گا لیکن پوروڑتی سنسودن ہے ان کو رد بھی نہیں کرنے وہ ضروری تھے وہ ہو گئے نیرنے کے نشار مولدکارہ میں سنسودن کے لیے سمیدھان سبھا جیسی ہی سنسودن کا اگٹھن کیا جانا چاہیے مولدکار کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اس لئے نیرنے نے کہا جب آپ کو پریورتن کرنا ہو تو سمیدھان سبھا نے جس طرح سے سمیدھان کا نمان کیا تھا ایک ویسی ہی سبھا کا اگٹھن کیا جانا چاہیے چاہیے دوستو 24 سمیدھان سنسودن آدینیم 1915 یہ ہم نے دیکھا تھا اس میں کہ تیرا چار جوڑا گیا تیرا چار جوڑا گیا اور تیرا چار سے یہ پرادھان پراؤدھان کیا گیا کہ جو تیرا کے اندر جو ویدھی شبد ہے اس میں سنسودن ویدھی جو ہے وہ شامل نہیں ہے کیا سمجھے ہم کہ مولدکاروں کے انترگر تیرا چار میں جس تیرا دو میں جس ویدھی شبد کا پریوک کیا گیا ہے اس ویدھی کے اندر سنسودن ویدھی شامل نہیں ہوگی اور اگر شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 368 جو ہے وہ تیرا کے دائرے میں نہیں آتا ہے اس لئے 368 دوارہ کچھ بھی کیا جائے گا اس کا نایک پرناولوکن نہیں ہوگا مولدکاروں میں سنسودن کیا جا سکتا ہے اسی سنسودن کے مادیم سے راشترپتی کو سنسودن ویدھی پر انمتی پردان کرنے کے لئے باد دھیے بھی کر دیا گیا کہ سمجھ دان سنسودن کو وریعتہ دی جا رہی ہے یہاں پر دھیان دیجئے گا اصل میں پاورفول ہوتا جا رہا ہے انوچھے 368 کے پاور بڑھ رہی ہے جو تیرا دو کے کان کیا ہو رہا تھا تیرا کے کان کم ہو رہا تھا تیرا دو کیا کہہ رہا تھا کہ ویدھی شبد میں یہ شامل ہے اس لئے آپ سنسودن نہیں کر سکتے اب اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے 368 کہ اب تو اس کو راشت سنسودن بھی دیکھ آئے گا تو راشت پتی کو بھی اس پر کیا کرنا ہوگا نمتی دینی ہوگی دوستو لاسٹ ہمارا آتا ہے کیسوانند بھارتی بات سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس کو اپنی منی سمیدھان بھی کہتے ہیں 24 میں سمیدھان سنسودن کو اس کو مانتہ دے دی گئی یہ جو ہمارا تیرا چیار جوڑا گیا تھا کہ ویدھی کے اندر سنسودن ویدھی شامل نہیں ہے اس کو کیسوانند بھارتی بنا کیرل راجے کے اندرگت اس کو مانتہ دے دی گئی اور اب یہ صد ہو گیا کہ مولدکاروں میں سنسودن کیا جا سکتا ہے پہلی سلائڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مولدکاروں میں وسیستاؤں میں سنسودن کیا جا سکتا ہے یہ ستھائی نہیں ہے دوستو لیکن اس میں ایک شبد نکل کر کے آیا مول ڈانچے میں کہ ہم نے کہا کہ ویدھی شبد میں سنسودن ویدھی شامل نہیں ہے پریورتن کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بھی کچھ سیمائی ہیں یعنی ہم سنسودن تو کر سکتے ہیں اتنا ہی کر سکتے ہیں جس سے مول ڈانچہ پرباویت نہیں ہوں اگر مول ڈانچہ ہی پرباویت ہو جاتا ہے اگر مول ڈانچہ ہی پرباویت ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس میں سنسودن نہیں کر سکیں گے جیسے مان لیجے گا یہ ہمارا کوئی ایک مکان رہ گیا یہ مکان بنا ہوا ہے اور اس مکان کے اندر یہ کسی بیس کے اوپر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ہے مول ڈانچہ ہے اب اوپر کی چھت پریورتن کرنی ہے کر سکتے ہیں اس کی دیوار کو بدل سکتے ہیں اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں ابھی اوپر والا تو رہے اور اس مول ڈانچے کو بدل دیں نیچے والے بیس کو بدل دیں تو پھر اوپر والا ٹکے گا کیا نہیں تو اسے پرکار سے کچھ سمیدھان کے پراؤدان ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے سمیدھان کی آدھار چلا کے لئے ایک مول دھانچے کا کام کرتے ہیں یعنی جس کے اوپر ہمارا سمیدھان ہمارا دیش ٹکا ہوا ہے تو ہم ان آرٹیکل میں کچھ ہڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ان میں ہمیں سنسودن نہیں کرنا ہے دوستو یہی اس کے دورہ مول دھانچے کا پراؤدان تھا اس میں تیرہ نیائے دشتوں کی ایک بینچ بیٹھی تھی جو اب تک کے سب سے بڑی بینچ ہے اور اس نے تیرہ چار کو بھی کیا کیا اچیت مانا یہ کہا بھی سنسودن جو ہے وہ ویدھی میں شامل تو نہیں اس لئے مول دھکاروں میں پریورتن کر سکتے ہیں ہاں لیکن مول دھانچے کو ہمیں پرباویت نہیں کرنا ہے اس کے کچھ سیمائے ہیں دوستو اس واد کے اندر مول دھانچے کو پریباسط نہیں کیا گیا اب اس میں کیا ہے یہ سیدان تو دے دیا مول دھانچے کا لیکن مول دھانچے کیا ہے اس کو پریباسط نہیں کیا گیا یہ سروچ نیالے سمیں سمیں پر جو ڈیسیجن دیتا رہا بھی بین ماملوں کے اندر اس کے انترکت اس مول دھانچے کو سپسٹے کیا جائے گا ایسا کہا گیا تھا تو بیانی سوان سمیدان سنسودن انیسو چھتر آیا 368 کے انترکت چار اور پانچ جوڑا گیا انوچھے 368 میں چار اور پانچ جوڑا گیا اس میں سنسودن نے اپنی سنسودن سکتی کو ایس امیت کر لیا اور یہ نردھاریت کر دیا کہ سنسودنوں کے نائک سمکشہ نہیں کی جا سکے گی 362 سوان سمیدان سنسودن دیان دیجئے گا یہ بھی ایک پاورفول تھا اس میں 364 اور پانچ جوڑے گیا اس میں سنسودن نے اپنی پھر سے سنسودن سکتی کو اور بڑھا لیا اور انہیں کہا کہ سنسودن کے دوارہ جو بھی سنسودن کی جائیں گے نا اس میں کوئی نائک سمکشہ نہیں ہو سکے گی اس سنسودن کے دوارہ سنسودن نے اپنے آپ کو سروچ بنانے کا پریاس کیا تھا اس قانون کے مادہم سے 364 میں کیا تھا کہ سنسودن کو سمیدان میں سنسودن کرنے کی سکتی ایس امیت ہے ارثار سنسودن سمیدان کے کسی بھی انسے میں سنسودن کر سکتی ہے ابھی کبھی مولڈانسہ بھی ہو چاہے کچھ بھی ہو ہم تو کریں گے 364 یہ کہتا ہے کہ ہم تو کسی میں بھی سنسودن کر سکتے ہیں یہ پاور ہمارے پاس میں ہے سنسودن نے پاریت کر دیا یعنی 365 میں پرادان کیا گیا کہ سمیدان سنسودن کو نیائلہ میں چنوٹی بھی نہیں دی جا سکے گی تو ایک پرکار سے سنسودن کی پاور کو کیا کر دیا گیا بڑھا لیا گیا پھر چمالی سوان سمیدان سنسودن ادھینیم آیا اس کے دوارہ صدار ہوا اور اس میں سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ سمپتی کے عدیقار کو مولدیکار اسے ہٹا دیا گیا تو اب سمپتی کا عدیقار مولدیکار نہیں ہے اس لئے چھائی ہیں اور اسے 300 کے کے انترگرد جو ہے وہ ستھاپیت کیا گیا ہے دوستو یہ سمپتی کا عدیقار ایک کانونی عدیقار ہو گیا ہے دھیان دیجئے گا سمپتی کا عدیقار اب کیا ہے کانونی عدیقار ہے اس کے ویسے ہمیں آگے بھی پڑھیں گے منروہ ملسوا 1980 کا اس میں سروچ نیائلے نے ترک دیا کہ 368 اور 374 اور 5 سمیدھان کا اولنگن کرتے ہیں اس لئے انہیں نیرست کیا جاتا ہے سروچ نیائلے تو سروچ نیائلے ہیں تیرا انوچھے تیرا جو ہے اس کو پاور دیتا ہے تیرا دو کہ وہ تو سنسد کوئی ایسا کانون بنائے گی جو مولدیکاروں کا یا دھانچے کا اولنگن کرتی ہے تو سروچ نیائلے اس کو عد کر سکتی ہیں ملروہ ملسواد میں یہی ہوا 368 اور 5 جس کے دوارہ بہترمین کے دوارہ سرکار نے اپنی سیمیت جو سنسود ان کی سکتیوں کا ایسا سیمیت کر لیا تھا ان کو کینسل کر دیا دوستو اور اسی باد میں نیائک پنرابلوکن کو پنے سمیدھان کے مولدانچے میں ڈال دیا گیا اور نیائک پنرابلوکن جو ہے تیرا دو اس کو ہی اٹھا کر کے مولدانچے کے انترگر شامل کر دیا گیا وامن راو باد 1981 کا ہے اس میں 24 اپریو انترگر کے کیسوانند بھارتواد کے بعد میں نوی انسوچی میں شامل کیسے بیچے پنرابلوکن کیا جا سکے گا جو مولدانچے کا اولنگن کرتا ہے بھی دیکھیں گا ساری چیزیں ہو چکی تھی ایک باقی تھی جو ہم نے نوی انسوچی میں ڈالے ہیں ان کا کیا ہوگا قانون تو یہ ہے کہ نوی انسوچی والوں کا ہم نے ایک پنرابلوکن نہیں کر سکتے لیکن وامن راو باد میں یہ آیا کیسوانند بھارتی باد کے بعد میں جو بھی نوی انسوچی میں ویشے سامل کیا گیا ہے اس میں اگر وہ مولدانچے کا اولنگن کر رہا ہے تو اس کو بھی رد کیا جا سکتا ہے دوستو اس کا بھی نائک پنرابلوکن کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کلاس مجھے امید ہے آپ نے اچھے سے سیکھا ہوگا اچھے سے سمجھا ہوگا ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئی سچ میں کلاس اچھی لگی ہو لابدائک ہو کچھ نئی چیزیں سکھے ہو تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو لائک سے بیسے تو کچھ ملتا نہیں ہے لیکن یوٹیوب تھوڑا پرموٹ جرور کرتا ہے کہ جو آپ کو پڑھا رہا ہے ماسٹر وہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھا لیتا ہے تو وہ تھوڑا سا اچھا رہتا ہے ملتے ہیں